اکلیف ہوتی ہے ابھی ایک سچی گھٹنا میرے ساتھ گھٹت ہوئی میں ایک دن کانپور گیا تھا بھارت سوا بیمان کی صبح کے لیے تو کانپور کے ریلوے سٹیشن پہ اترا اترنے کے بعد شہر میں باہر آنے کے لیے نیچے پل پر سے اتر کے آیا تو ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی اس پر ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک چھوٹا سا بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے دکان میں میرے شبد پڑ گئے میں نے کہا یہ اس طرح کا پرشن کوئی اپنی ماں سے پوچھے تو مجھے لگا یہ کوئی سادھارن لوگ نہیں ہے کچھ تو ان میں اسادھارنپن ہے چل کے پوچھا جائے کون لوگ ہیں پریچے لیا جائے تو میں گیا اس دکان پہ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تاتیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگ ہمارے دیش میں تاتیاں ٹوپے کے پریبار کے لوگوں کو چائے بیچ نہیں ہونے اور گدداروں کو سنگھ حسن ملے ایسا یہ دیش ہوگی جن لوگوں نے تاتیاں ٹوپے کو مربایا تھا وہ اس دیش میں مکہ منتری رہ چکے آپ کو معلوم ہے اور ایک ایک راجی کے نہیں دو دو راجی کے مکہ منتری رہ چکے تاتیاں ٹوپے کا گبت پتہ جن گدداروں نے انگریجوں کو بتایا تھا اس خاندان کے کئی لوگ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں جہاسی گرانی لکشوی بھائی کو جنہوں نے مربایا تھا وہ اس دیش میں منتری رہ چکے ہیں اور تاتیاں ٹوپے جنہوں نے جوانی لگا دی دیش کے لیے ان کے پریبار کے لوگ چائے بیچ رہے یہ دیش ہے اور یہ اب برداشت نہیں ہوتا اور یہ برداشت ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو کیوں برداشت ہونا چاہیے ایسا دیش تو ہم نے کلپنا کبھی کی نہیں تھی تاتیاں ٹوپے نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی کہ ایسا دیش بنے گائی جہاسی گرانی کی کبھی کلپنا نہیں تھی چندرشکر کی کلپنا نہیں تھی چندرشکر جیسے کرانتیبیر نے اس دیش کی کیا کلپنا کی ہوگی ایک کہانی سناتا ہوں کہ وہ گھر سے بھاگ گئے تھے تیرے سال کی عمر میں ماتا پتہ بہت گریب تھے کھانے کو گھر میں نہیں تھا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے بنا رس آگئے کرانتی کاریوں کے سنگٹھن میں شامل ہو گئے اور اسی سنگٹھن نے تھوڑے دن کے بعد کاکوری کانڈ کیا تھا اور کھجانہ لوٹا تھا تو دھن آ گیا تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو چندرشکر کو ان کی ماں اور پتہ کا سندیش آیا کہ جو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو ہماری گریبی میں کام آئے گا تو چندرشکر اپنے ماتا پتہ کے پاس گئے تھے اور ایک ہی اتر دیا تھا کہ میری ریولبر میں دو گولیاں ہیں پیسے تو دے نہیں سکتا یہ دونوں گولیاں دے سکتا ایسا دیش چندرشکر کا ایسا دیش تاتیا ٹوپے کا اب لٹ رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پھر کوئی دوسری بڑی لڑائی کی تیاری کرنی چاہئے ایک لڑائی انہوں نے لڑی تاتیا ٹوپے نے جہاسی کی رانی نے چندرشکر نے اب دوسری لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی اس کے بینا کوئی راستہ نہیں اور یہ دوسری لڑائی کا ہی ابھیان ہے جس کو ہم بھارت سوابیمان کہتے ہیں نمشکار دوستو اگر آپ کو بھی ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جے ہند یا وند ماترم لکھنا نہ بھولیں راجیف دکشید جی کی ویڈیوز کو اپنے دوستو اپنے پریوار والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ گیان وہ بھی لے سکیں دھنیواد دوستو جے ہند تاکہ یہ گیان ہے